موسیقی علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ناکس سیکیورٹی لاہور ائرپورٹ کے انٹرنیشنل لاؤنس کے باہر ٹارکٹ کلنگ درینہ دشمنی پر سیدھی فائرنگ عمرے سے واپس آنے والا زین اور ٹیکسی ڈرائیور اکرم جانباگ چارڈ زخمی لاؤنس میں موجود مسافر انداد کے لیے چلاتے رہے ایمبولنس بھی بروقت نہ پہنچی موسیقی 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 میں گولی لگی سرجری کی جائے گی ائرپورٹ پر فارنگ کرنے والے دونوں ملزم گرفتار ملزموں کا بابر بڑ کے بھائی کیسر بڑ کی ایمہ پر قتل کرنے کا اطراف پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری اسٹار بڑ کہتے ہیں مقتول پر کئی مقدمات درج ہیں افسوسناکت واقعی کو ہمارے ساتھ نہ جوڑا جائے تحقیقاتی اداروں نے گرفتار ملزموں کا بیان کلم بن کر لیا گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مزید دو افراد گرفتار دوہرے قتل کی وارداد کا مقدمہ بھی درج بی آئی جی آپریشن اشفاق احمد خان کہتے ہیں کہ گرفتار ملزم ریکارڈ یافتہ ملزم ہے اسلحہ برامت کر لیا گیا میں نے معلومات لے لیئے ہیں کہ دونوں جو ملزمان ہیں ان کا کریمنر ریکارڈ مجود ہے اور یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ یہ جو مرنے والا ہے زین علی ہے ان کی پرانی دشمنی ہے جس میں پہلے بھی ڈیتھ سو چکی ہیں علاقہ تھا مناوا میں اور یہ جو ملزم ہے اس کی پہلے بھی ایک اس پی ایف آئی آرہ تین سو دو کی گجر پورا میں حملہ آور حساس ترین مقام پر سب کو شکمہ دے کر اسلحہ سمیت کیسے داخل ہو گئے کروڑوں مالیت کے سکینرز ڈیٹیکٹرز مسئلہ سیکیورٹی اہل کار کس کام آئے فائرنگ واقعے سے اے ایف ایف کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان لگ گئے ڈیڑھ مرلے کا خستہال گھر اہلیا پانچ بچے تین بھائی فائرنگ واقعے میں جانباک چالیس سالہ محمد اکرم کی کل کائنات اندوناک واقعے کی تلا ملنے پر اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے لاش پوس ماتم کے لیے جناح ہسپتال منتقی ایمنیسٹی سکین سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم چھپے اساسے ظاہی نہ کرنے والوں کے خلاف آج سے کارروائی ہوگی تیرہ سو سے زائد چھپے رستم ایف بی آر ٹو میں ریجسٹرڈ ستر کروڑ سے زائد کا ٹیکس ریوینیو جمع کر لیا گیا ادھر ایف بی آر کے بے نامی زون ٹو نے کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر لی کروڑوں کی بے نامی پروپٹی رکھنے والے تین افراد کو نوٹسز جاری ایف بی آر نے ایمنیسٹی سکین کے لیے مین سرور بند کر دیئے صدر لاہو ٹیکس بار کہتے ہیں لاکھوں افراد اساس جار دیکلیئر کرنے سے محروم رہ گئے ٹیکس گزاروں کے حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر غور گجو مطا سے شاہ درہ میٹرو بس سرویس سے مستفید ہونے والوں کے لیے خوش خبری حکومت نے کرائیوں میں اضافتے کا فیصلہ معتر کر دیا کرائیوں میں اضافتے کا معاملہ روٹ پر اشتہارات کی آمدن سے مشروط کرتے ہوئے کمیٹی تشکیل دے دی آج میاں نواز شریف سے ملاقات کا دن امید ہے کہ طبی معاینے کی اجازت مل جائے گی سابق وزرعظم کے ذاتی معالیز ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہتے ہیں بار ہاتھ درخواستے دینے کے باوجود میاں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی شیئر اپنی میڈیکل بورٹ کا میاں نواز شریف کا جیل میں تیبی معاینہ ڈاکٹرز کے ذریعے ڈائیٹ پلین ترتیب دینے کی تیاریاں میاں نواز شریف کو جیل میں ڈاکٹرز کا تجویز کردہ پرہیزی کھانا دیا جائے گا پی آئی سی کے ڈاکٹرز کا کیمپ جیل میں رانہ سناؤلہ کا تیبی معاینہ ڈاکٹرز نے سابق سبائی وزیر قانون کے مخلف ٹیسٹ تجویز کر دی گئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ ریپورٹ کے مطابق الاز کو آگے لے کر چلیں میاں شہباز شریف کی سابق وزیر رانہ سناؤلہ کے گھر آمر اہل خانہ سے ملاقات کہتے ہیں عمران نیازی کی فستائی سوچ سب کے سامنے آ چکی ہے پوری قوم جانتی ہے رانہ سناؤلہ کے خلاف کیس جھوٹا ہے شاہد خاکان عباسی بولے حکومت ایک سال سے صرف انتقامی کار روائیں کر رہی ہے جنہ ہسپتال میں لیفٹس کی خرابی چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر ایجاز کا سوا کروڑ روپے کا تیہ گوہر ایجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے ہسپتال میں دو نئی لیفٹس نصف ہوں گی جنہ ہسپتال کی فانس لیفٹس خراب ہونے کے باعث عرطہ دراز سے بن پڑی ہے سنگین امراض مبتلا مریضوں کے میڈیکل ٹیسٹوں میں مشکلات ڈالر کی قدر میں اضافے سے کنٹراسٹ انجیکشن کی قیمت میں بھی اضافہ بیرونی ممالک سے درامت شدہ انجیکشن کی قلت بلیک مارکٹ میں اڑھائی ہزار کا انجیکشن پانچ ہزار میں ملنے لگا ٹیکسائل پروسیسنگ ملز کی ہر تال چوتھے روز میں داخل ایسوسیشن کے مسائل اور مطالبات پر اکومنٹ کے جانب سے تحال خاموشی شہر کی اسی پروسیسنگ ملیں بند ہونے سے روز کمانے اور کھانے والوں کے چورے تھنڈے پڑ گئے سیمٹ ڈیلرز کی ہر تال سے تعمیراتی انڈسٹری بہران کا شکار سیمٹ بیک کی قیمت 680 روپے تک پہنچ گئی ڈیلرز کا حکومت سے نئے ٹیکسوں کا نفاظ واپس لینے کا مطالبہ ہوش ربا مہنگائی کے خلاف سرکاری ملازمین بھی میدان میں اپکا کی کلم چھوڑ ہر تال دفاتر کی تالہ بندی حکومت اور بجڈ کا علامتی جنازہ بھی نکالا پنزاب اسمدی کے سامنے اعتجازی دھرنے کی شرقہ نے مال روڈ بلوک کر دیا ادھر ووکیشنل ٹیکنیکل کاؤنسل کے کانٹریکٹ اسابزہ کا دھرنا ملازمین کی بحالی تنخواہیں بڑھانے اور بقایجات ادا کرنے کا مطالبہ شدید گرمی کے باعث دھرنے میں شرق خاتون بے ہوش ہو دے لاہور کے تمام کار ڈیلرز کا جیل روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاز کا اعلان لاہور کار ڈیلرز فیڈویشنل کی کال پر آج شہد بھر کی کار لائن مارجٹیں بند رہے گی گنگرام ہسپتال میں پرانے ایسی خراب رہنا اور بار بار مرمت معمول بن گیا دس برس پرانے ایسی تبدیل کرنے کا منصوبہ سردخانے کی نظر کولنگ نہ ہونے سے موسم گرمہ میں مریضوں کو مشکل آپ کا سامنا ہسپتالوں کے خطرناک فزلے کے استعمال کے خلاف دلی انتظامیاں متحرک مصدی شاہ کے قریب ایسی سی ٹی فزل ربی کی کار روائی بارہ ٹن پھزنے سے بھرا ٹرک سبت کر لیا گیا گودام کا مالک گرفتار مقدمہ درج ایکشن ڈی سی سالے سید کو ملنے والی خوفیہ اطلاع پر کیا گیا منی لانڈرنگ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف میک میں سوشل ویل فیر نے پساس لاکھ سے زائد بیرونی فنڈنگ وصول کرنے والی انجیوز پر چیک لگا دیا مذکورہ انجیوز کی سرگرمیاں مونیٹر کرنے اور غیر ریجسر تنظیموں کے خلاف کار روائی کا فیصلہ دہشت گردوں کی مالی معاونت پر پانچ کل ادم تنظیموں کے خلاف مقدمات درج تنظیموں میں دعوت الارشاد معاظ بن جبل الانفال المدینہ اور الحمد ٹرس شامل مقدمات دہشت گردی ایڈ کے تحت درج کیے گئے ہیں ممکنہ گرفتاری کے خلاف رانہ مشروط کی درخواست پر سامات ہائی کورٹ نے نیب کو آئندہ سامات تک سابق صوبائی وزیر کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روک دیا چوبیس جولائی کے لیے نوٹیز زواب طلب کر لیا بیگی رہنما کہتے ہیں نیب کا دامن ساتھ نہیں ایسی کارروائیوں سے دبایا نہیں جا سکتا احتساب عدالت میں غیر قانونی ٹھیکوں کے کیس کی سامات نیب نے سابق صوبائی وزیر جنگلا سبتین خان کو عدالت کیش کر دیا مزید ریمانٹ کی استدعہ مسترد جوڈیشل ریمانٹ پر سترہ جولائی تک کوٹ لگپت جیل منتقل کر دیے گئے ہائی کورٹ نے پہم سیٹ لاہور کیمپس طالبہ کی درپاس مسترد کر دی تئیس ہزار سے زائد طالبہ کی دیگریوں کی تصدیق کا معاملہ نیب کو بھیجواتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے پنجاب اسمبلی میں حکومتی استحقام کے لیے تحریک انصاف کا لگی کیمپ پر دھاوے کا پلان ناراض لگی اراغین کی حمایت کی حصول کے لیے گورنر وزیرعالہ اور سینئر کابینہ اراغین کا رابطے تیز کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ اسمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں مذہبی اور ہیریٹیش شوریزم کو فروغ دینے کا فیصلہ کہتے ہیں پنجاب میں آٹھ شہروں میں نئی ٹوریس سائٹ کو ڈیویلپ کیا جائے گا وزیرعالہ کی حرم منار پر سیاہوں کے لیے سہولیات کا میار بہتر بنانے کی ہدا ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ فوجود ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں 32 طلبہ کو علی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دی گئی چودری سرور کا پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں پروٹوکول ختم کرنے کا احلان بادامی باغ لاری اڈا کے مسال سے متعلق اہم اجلاس صوبائی وزیر قانون کمیشنر اور بی سی کو اڈمنسٹریٹر اڈا کی بریفنگ اڈے کو سیف سٹیز سے منسلک کرنے اور دیگر سہولیات سے آگاہ کیا کمیشنر لاہور کی حضرت آتا گھنچ بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر جرہائی اور فاتح آنے کی ادھر کمیشنر لاہور ڈیویجن کی زیر صدارت اجلاس ٹیپٹی کمیشنر نے ٹویٹ جاؤنز اور کارکردگی سے آگاہ کیا آصف بلال لودھی کے اشیاء خورونوش کی قیمتوں کی سرکاری مرخوں پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت مانسون بارشیں اور نشیدی علاقوں میں سیلاف کا خطرہ زلی انتظامیہ الڈ ڈی سی سالیہ سعید کا راوی سائفن کا دورہ میکمہ انہار کی بریفنگ پر اظہار ایک منان صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کا ممکنہ سلاوی خطرے سے نمٹنے کا ایس او پی جاری آئی جی کیپٹی ریٹائیڈ آریف نواز کی زیر صدارت اجلاس پولیس خدمت مراکس کی کارکردگی اور اپگریڈیشن سے متعلق امور زیر غور آئے سروس ڈیلیوری کے نظام کو موثر بنانے کے لیے مانیفرنگ جکینی بنانے کی ہدایت صوبائی وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی لاہو چیمبر آمد صدر لاہو چیمبر سید علماز سہیدر کہتے ہیں حکومت ایک سال کے لیے تازروں کو خریداروں کی شنافتی کارک کی شرط سے استثنہ دے ورنہ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی وائلز شیرمن پنجاب بار کاؤنسل چودری شاہ نواز اسماعیل سے تین رکنی جاپانی بف کی ملاقات پنجاب نے وکلا کو درپیش مسائل اور سائلین کو بروقت انصاف کی پراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا معروف گلوکار علی عظمت کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی آمد چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر محمد کامران خان کی ادارے سے متعلق گریفنگ موزز مہمان کو آتھارٹی کی جانے سے عزازی شیر بھی پیش کی گئی اور ملک بھر سے چھے تینے فس کلاس کرکٹ کھیلیں گی وزرعظم پاکستان نے نئے ڈومیسٹک سٹرکچر کی منظوری دے دی گراس نور لیول کرکٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کا اعلان